اس کائنات میں رہنے والا ہر شخص اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے لیکن محبت کا ایک امال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کریں اور فرشتوں کے سامنے ہمارا تذکرہ ہو کیونکہ محبت ہمیشہ دو طرفہ ہی کامیاب کہہ راتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی گئے اور پوچھا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جس پر میں عمل کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کریں احبنی اللہ و احبنی الناس اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذْ هَدْ مِنَ الدُنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهِ تم دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو دنیا سے زہد اختیار کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے دنیا سے زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جنگلات میں چلا جائے پہاڑوں پر بصیرہ کر لے انسان پھٹے پرانے کپڑے پہننا شروع کر دے بلکہ دنیا سے زہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہیں اس پر وہ شکر کرے اور جو نہیں مل سکا اس پر وہ سبر اختیار کرے اور جو ایکسٹر چیزیں ہیں اسے اللہ کے رامے خرچ کر دے اسی طرح دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی لوگوں کے پاس جو ہے اس سے زہد اختیار کرو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے تم اللہ کی رضا میں لوگوں کی نراز کی تمہیں برداشت کرنی پڑ جائے کر لو ایک وقت آئے گا کہ وہی لوگ تم سے محبت کریں گے کیونکہ محبتوں کو دلوں میں اجھاگر کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی محبت ان کے دشمنوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں اللہ کو راضی کریں لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے